بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سوڈنٹس ویلکم بیک ٹو نیو لیکچر تو ڈیر سوڈنٹس آج ہم اس ویڈیو میں کلاس نائن چپٹر نمبر سکس ورک اینڈ انرجی کے نومیریکلز کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے فرسٹ فائیو چپٹر کے نومیریکلز کمپلیٹ کر لیے ہیں تو اگر آپ نے ان چپٹر میں سے کسی بھی چپٹر کے نومیریکلز ابھی تک نہیں دیکھے ہیں تو آپ ان ویڈیوز کا جو لنک ہے جو کے نیچے بوکس کے اندر میں نے آپ کو دے دیا ہے تو آپ وہاں پہ جاکے اس کو اوپن کر کے دیکھ سکتے ہیں تو چلیے کپی پینچ سے نکال دیجئے اور سٹارٹ کرتے ہیں جو بیٹا آج کا ٹوپک تو ہر لیکچر کی طرح اس لیکچر میں بھی میں نے تمام جو فارمولے ہیں وہ میں نے ایک سائٹ پہ لکھ دیئے ہیں تو آپ سب سے پہلے ان فارمولوں کو آپ نوٹ کریں جس میں جو پہلا فارمولا ہے وہ ہمیں یہ انفارمیشن دے رہا ہے وہ ہے ورک کا ورک برابر ہے ایف ایس کوز تھیٹا جس میں ایف فورس اور ایس ڈسپلیسمنٹ اور جو تھیٹا ہے وہ فورس اور ڈسپلیسمنٹ کے درمیان انگل کو ظاہر کرتا ہے دوسرا جو فارمولا ہے وہ کائنیٹک انرجی کا ہے تیسرا فارمولا جو ہمارے پاس پوٹینچل انرجی کا ہے چوتھا اور پانچوہ جو فارمولا ہے یہ دونوں پاور کے فارمولے ہیں اور آخری جو چھٹا فارمولا ہے وہ ہے ایفیشنسی کا جو کہ آوٹپوٹ آور انپوٹ کو ظاہر کرتا ہے اگر آپ اسی فارمولے کو ہنڈر سے ملٹیپلائی کر دیں تو یہی جو فارمولا ہے وہ پرسنٹیج ایفیشنسی کا بن جائے گا آوٹپوٹ آور انپوٹ ملٹیپلائی بائی ہنڈرڈ تو یہ جو سارے فارمولے ہیں آپ کو سب سے پہلا کام میں نے کوئی بار بار بولتا ہے کہ جب بھی آپ کو نمیریکل سمجھاتا ہوں تو پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے نمیریکلز کے لیے فارمولے آپ کو یاد رکھنے ہوتے ہیں اگر آپ کو فارمولے نہیں یاد تو پھر ہمارا آگے کام بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو اس لئے کائنڈلی پہلا کام کیا کریں کہ جس طرح میں ایک سائیڈ پر فارمولے لکھتا ہوں تو آپ بھی سارے جو فارمولے ہیں وہ ایک سائیڈ پر لکھ لیا گیا تاکہ آپ اس کو یاد کریں اور یاد کرنے میں سانی ہو دھونڈنے آپ کو نہ پڑے کیونکہ یہ ایم سی گوز کے اندر بھی آپ کو آ جاتے ہیں شارٹ کوئیشنز کے اندر بھی آپ کو آ سکتے ہیں اس لئے فارمولے بہت ضروری ہیں تو چلیئے پہلا جو نمیریکل ہے وہ کرتے ہیں پہلا نمیریکل کی سٹیٹمنٹ ہے جی بیٹا کہ ایمین ہیز پولڈ ایک کارٹ تھرو ترٹی فائیو میٹر اپلائنگ ایک فورس تھری ہنڈر نیوٹن فائنڈ ورک ڈن کوئیشن یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک آدمی ہے ایک لڑکا ہے وہ ایک بلوگ کو ایک کارٹ کو ایک بوکس کو کیا کر رہا ہے پل کر رہا ہے اس کے اپل وہ فورس اپلائی کر رہا ہے اور وہ فورس جو اپلائی کر رہا ہے وہ کتنی فورس اپلائی کر رہا ہے وہ ہے تھری ہنڈر نیوٹن کی اور تھری ہنڈر نیوٹن کی فورس اپلائی کر کے وہ اس بوکس کو اس کارٹ کو وہ کتنا دور لے جاتا ہے تھرٹی فائیو میٹر دور لے جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے معلوم یہ کرنا ہے کہ وہ آدمی اس کارڈ کی اوپر اس بوکس کی اوپر کتنا ورک کر رہا ہے وہ ورک ہم کو معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب گیون ڈیٹا میں ہمیں کیا کیا گیون ہے جیسے دیکھیں ہمیں فورس گیون ہے 300 نیوٹن کا کہ وہ بوکس کی اوپر 300 نیوٹن فورس پلائی کر رہا ہے اور دوسرا ہمیں ڈسپلیسمنٹ گیون ہے کہ اس نے اس کارڈ کو اس بوکس کو کتنا ڈسپلیس کر دیا ہے وہ ہے 35 میٹر اس نے اس کو ڈسپلیس کر دیا ہے معلوم کرنا ہم نے ورک ڈن ٹھیک ہے تو ہم نے ورک معلوم کرنا ہے ورک ڈن ورک ڈن ہم نے معلوم کرنا ہے اور فارمولا ہمارے پاس کیا ہے بیٹا ہے و is equals to fs cos theta اچھا اب یہاں پہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں جو فارمولا ہے میں اس کو دوبارہ لکھتا ہوں و is equals to fs cos theta اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ f تو ہمارے پاس given ہے 300 نیوٹن ڈسپلیسمنٹ بھی ہمارے پاس given ہے 35 میٹر لیکن theta کے بارے میں کوئی information نہیں ہے تو اب theta کیسے find out کریں گے تو theta find کرنے کے لیے آپ کو statement کے اوپر goal کرنا پڑے گا work کی statement کی اوپر work maximum کب ہوتا ہے دیکھیں وہ آدمی force لگا رہا ہے فرض کریں اس direction میں ٹھیک ہے تو جس direction میں force لگائی جائے تو وہ جو box ہے وہ بھی کدھر move کر رہا تھا اسی direction میں ٹھیک ہے force اور displacement ڈسپلیسمنٹ اگر ایک ہی direction میں ہو جائیں تو اس case میں ہم بولتے ہیں کہ وہ maximum work ہوا ہے ٹھیک ہے اور جب maximum work ہوتا ہے تو دونوں یہ force اور displacement آپس میں کیسے ہو جاتے ہیں parallel ہو جاتے ہیں اور جب یہ دونوں آپس میں parallel ہوں گے تو ان دونوں کے درمیان angle کتنا بنا ہوا ہے تو answer ان کے درمیان angle بنا ہوا ہے zero degree theta برابر ہے zero جس direction میں force لگائی جائے body بھی ادھر ہی move کرنا شروع کر دے تو اس case میں ہم بولیں گے maximum work ہوا ہے اور اس case میں جو theta ہوگا force اور displacement کے درمیان وہ کیسا مانا جائے گا zero degree مانا جائے گا angle کتنا مانا جائے گا zero مانا جائے گا تو theta basically angle کو ظاہر کرتا ہے ٹھیک ہے theta کس کو ظاہر کرتا ہے angle کو تو اب یہاں پہ force اور displacement کے درمیان angle کتنا ہے zero degree جیسے کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ اس میں جو لڑکا ہے وہ جس direction میں force سپلائی کر رہا ہے اسی direction میں وہ جو box ہے وہ move کر رہا ہے تو اس case کے اندر maximum work ہو رہا ہے تو force اور displacement کیسے ہیں ایک ہی direction میں ہو گئے ہیں تو جب force اور displacement ایک ہی direction میں ہو تو اس case میں theta ہمارے پاس کیسا ہوگا zero degree ہوگا ٹھیک ہے اب یہ جو zero degree ہے وہ ہم یہاں پٹ کر دیں گے اب یہاں پہ side پہ hint دیں بھی سکتے ہیں کہ force and displacement are in the same direction so theta is equal to zero ٹھیک ہے آپ یہاں پہ لکھنا چاہیں تو آپ side پہ hint کے طور پہ لکھ سکتے ہیں کہ force and displacement are parallel to each other so theta is equal to zero degree theta کس کے برابر آئے گا zero کے برابر آئے گا اب آپ یہ zero یہاں پٹ کر سکتے ہیں side پہ کیا لکھنا آپ بلکہ اسی statement کے اندر یا آپ numerical کے اندر آپ یہاں پہ solution میں لکھ سکتے ہیں تو زیادہ بہتر ہوگا solution کے اندر تو زیادہ بہتر ہوگا تو w is equal to force force کی لگا پہ کیا آئے گا three hundred newton multiply by s کی لگا پہ کیا آئے گا thirty five multiply by cos theta cos اور theta کی لگا پہ کیا آئے گا بیٹا zero آ جائے گا ٹھیک ہے theta کی لگا پہ کیا آ جائے گا zero اب یہاں پہ جو cos zero ہے یہ والا فیکٹر تو cos zero جو ہوتا ہے وہ one کے برابر ہوتا ہے cos zero کس کے برابر ہوتا ہے one کے equal ہوتا ہے یعنی کہ اس سارے کی لگا پہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا اس سارے کی لگا پہ ہمارے پاس one آ جائے گا تو one کو آپ thirty five سے multiply کرو three hundred سے multiply کرو تو یہی جواب آ جائے گا ٹھیک ہے نا one into something تو کیا جواب آئے گا something جواب آئے گا اب آپ w نکالو ان دونوں کو multiply کرو اور اس کی لگا پہ تو کیا آپ لکھ سکتے ہو one یہ تو one ہو گیا اس کے تو کہاں نہیں ختم ہوگی نا یہ one ہو گیا تو و برابر ہوگا ان دونوں کو آپ multiply کرو تو ہمارے پاس جواب آئے گا دس پانچ سو اور ورک کیا unit کیا ہوتا ہے نیوٹن میٹر نیوٹن میٹر نیوٹن میٹر لکھ دو تو بھی ٹھیک ہے اگر نیوٹن میٹر نہیں لکھنا تو پھر اس کا جو combine unit ہوتا ہے وہ ہوتا ہے joules تو ان دونوں میں آپ نے ایک unit لکھنا ہے ٹھیک ہے نیوٹن میٹر لکھ دو یا joules لکھ دو ایک آپ نے لکھنا ایک تو یہ ہمارا بیٹا جواب آ گیا this is our required جس students تو numerical number 2 کرتے ہیں a block weighing 20 newton is lifted six meter vertically upward کہتا ہے ایک block ہے اس کو آپ نے six meter کی بلندی تک اس کو اوپر آپ نے اٹھایا ہے جیسے کہ یہ آپ کوش ہوگی یہ گئے دائیگرام کے اندر کس block کو ایسے زمین کی surface سے ایسے اس کو چھ میٹر کی بلندی تک اوپر اٹھایا گیا جس کا weight کتنا ہے 20 newton اور کتنا اوپر اٹھایا گیا hide کتنی ہے چھ میٹر so calculate potential energy stored in it تو جب ہم اس کو چھ میٹر کی بلندی تک اوپر لے کے جائیں گے تو اس میں کتنی energy کتنی potential energy store ہو چکی ہوگی اس point پر آکے وہ potential energy ہم کو معلوم کرنی ہے simple سوال ہے ٹھیک ہے تو اب آپ کو دیکھتے ہیں کہ given کیا کیا ہے ہمیں ایک تو weight دیا گیا ہے weight برابہ ہے 20 newton ٹھیک ہے اس body کا weight کتنا ہے 20 newton اور کتنی high تک لے کر گئے ہیں 6 میٹر کی high تک 6 میٹر کی high تک اب اس کو لے کر گئے ہیں ٹھیک ہے تو find کا نام نے potential energy stored in the body اس body میں potential energy کتنی store ہو چکی ہے وہ ہم کو معلوم کرنی ہے اور formula ہمارے پاس ہے potential energy برابر ہے mgh تو mgh ہم نے کیا کیا formula apply کریں گے اب اس formula کو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں دوبارہ solution کے اندر کہ formula ہمارے پاس ہے جی potential energy is equal to mgh اب یہاں پہ mass ہمیں given نہیں ہے لیکن mass کی جگہ پہ اس نے ہمیں weight دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ weight سے mass نکال لو پہلے ٹھیک ہے ایک طریقہ یہ ہے دو طریقے ہیں اب یہاں سے اس کو حل کرنے کے دو طریقے ہیں ٹھیک ہے یا تو آپ mass نکال لو w سے mass نکال لو یا آپ اس پورے mg کی جگہ پہ اس پورے mg کو آپ weight بنا لو لیکن weight کا formula کیا ہوتا ہے weight برابر ہوتا ہے mg ٹھیک ہے تو میں mg کی جگہ پہ کیا لکھ سکتا ہوں w لکھ سکتا ہوں weight لکھ سکتا ہوں اس لئے میں mg کی جگہ پہ کیا put کر دوں گا weight put کر دوں گا تو یہ جو اتنا حصہ ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہاں پورٹشن ہے اس کی جگہ پہ میں کیا لکھ دوں گا weight لکھ دوں گا یعنی کہ یہ والا weight کے برابر ہے تو ہمارا جو formula بنے گا وہ کیا بنے گا formula ہمارا پاس بنے گا weight multiply by height ٹھیک ہے mg کی جگہ پہ کون آ گیا weight آ گیا اور h کی جگہ پہ کون آ گیا height آ گئی ایک تو یہ طریقہ یہ ایسے بھی آپ کر سکتے ہیں اگر نہیں کرنا پھر آپ کو mass نکالنا پڑے گا weight سے تو اس formula سے آپ پہلے mass نکالو وہ جو mass آئے گا پھر وہ آپ یہاں put کر دینا g value 10 ہوتی ہے وہ put کر دینا اور height کی value 6 ہوتی ہے وہ put کر دینا جو آپ کو اچھا لگے طریقہ دونوں طریقے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میں نے جب اس کو shorter کر دیا مزیز کو mg کی جگہ پہ میں نے کیا لکھ دیا ہے weight لکھ دیا ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا اچھا اب weight ہمیں total دیا ہوئے 20 اب weight کی جگہ پہ ہم کیا put کر دوں گا 20 put کر دوں گا تو 20 multiply by اور h کی جگہ پہ height کتنی ہے وہ 6 یہ آگی 6 اب آپ ان دونوں کو multiply ٹھیک ہے اور unit کیا ہوگا potential energy کا unit کیا ہر طرح کی energy کا unit joules ہوتا ہے اس لئے آپ جاؤو یہاں پہ لکھ دو گے joules جیس students تو numerical number 3 کرتے ہیں numerical number 3 کی statement ہے a car weighing 12 kilo newton has speed of 20 meter per second find its kinetic energy تو question یہ ہمارے پاس ایک car ہے جو 20 meter per second speed سے جا رہی ہے اور اس کا weight دیا ہو ہے 12 kilo newton تو ہم نے اس car کی kinetic energy ہے اس کے پاس کتنی kinetic energy ہے وہ معلوم کرنی ہے ٹھیک ہے تو kinetic energy ہم جانتے کہ ہر move کرتی بوڈی کے پاس ہوتی ہے لہذا یہ car move کر رہی ہے تو اس کے پاس بھی kinetic energy ہو گی اب کتنی ہوگی وہ ہم معلوم کرتی ہے اوکی تو given data میں given کیا ہے ہمیں ایک تو speed given ہے 20 meter per second ٹھیک ہے اور دوسرا ہمیں given ہے اس weight of the car w برابر 12 kilo newton معلوم کرنا ہم نے kinetic energy اور formula ہمارے پاس 1 by 2 mv square اوکی اب اس میں اگر formula میں دیکھیں تو ہمارے پاس mass آ رہا ہے تو لہذا weight ہمیں دیا ہوگا ہے تو weight سے ہم پہلے نکال لے mass ٹھیک ہے تو پہلے یہاں سے mass نکال کر رکھ لو то mass کیسے نکال لوگے وہ ہم جانتے weight کا formula weight برابر ہوتا ہے mg ٹھیک ہو گیا بلکہ اس کو solution کے اندر ہی لکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا weight پہلے ہم نکال لیتے ہیں weight برابر ہے mg یہاں سے mass نکال لیں تو g کو اطلاع کے ڈیوائی کر دو تو mass برابر آئے گا weight over g اب weight کی جگہ پہ 12 kilo newton پٹ دو اور g کی جگہ پہ اس کی value 10 ہوتی ہے weight کی جگہ پہ اس کی value پٹ کریں پہلے mass برابر ہے weight کس کے برابر 12 kilo newton یہ kilo ختم کرنے پہلے تو kilo ختم کیا تو 10 کی power آگیا 3 اور g کی جگہ پہ ہمارے پاس 10 ٹھیک ہے اوپر weight 12 kilo اور نیچے g ہے 10 اب آپ ان دونوں کو divide کروگے تو divide کرنے پر ہمارے پاس جو بیٹا answer آئے گا اس کو کاٹ دو اور یہ جواب آئے گا 1200 میس ہے تو سات میں unit آئے گا کilo گرام unit لکھنا مت بھولیے گا unit بہت ضروری ہوتا ہے unit آپ نے لازمی لکھنا ہوتا ہے unit نہیں لکھوگے تو آپ کے وہ وہ سے ایک پوائنٹ فائر نمبر کٹے جائیں اچھا اب یہ ہم نے بھی صرف میس نکال لیا ہے اب ہم یہ لگاتے ہے فارمولا فارمولا ہمارے پاس ہے کہ kinetic energy is equal to one by two mv square ٹھیک ہے اب اس فارمولے کے اندر values put کرتے جائیں اور answer ہمارا آجے گا one by two multiply by میس کی لگہ پہ آجے گا 1200 اور velocity پہ کیا آئے گا 20 ٹھیک ہے اس کی speed میں دی ہوئی ہے 20 اور اس کا square low جی اب آپ سب کو solve کرو گے تو ہمارے پاس جواب آئے گا ہمارے پاس جو پہلا جواب آئے گا وہ آئے گا یہ دو لاکھ چالیس ہزار ٹھیک ہے kinetic energy kinetic energy کا unit کیا ہوگا ہر قسم کی energy کا unit کیا تھا جول پوٹینشل ہو تو ابھی اس کا unit جول ہے kinetic ہو heat energy ہو light energy ہو whatever ٹھیک ہے کچھ بھی ہو کوئی بھی فارم ہو انرجی کی تو unit ہمیشہ کیسا رہے گا جول رہے گا یہ بات ہمیشہ یار رکھئے یہ answer بھی مارا ٹھیک ہے اب اگر آپ نے book والا answer دیکھنا چاہتے ہیں تو book والا answer ہم لے آتے ہیں اس میں لکھا ہو ہے کلو جول کی فارم میں لکھا ہو ہے تو جو آخری 3 0 ہیں اس کے وارے میں سوچے جا رہا کہ آخری 3 0 کو میں 1000 لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے یعنی کہ آخری 3 0 کی جگہ پہ میں 1000 put کر دیتا ہوں 240 0 1000 جول اس کو میں سے لکھ سکتا ہوں اگر میں 1000 کو دوبارہ 240 سے multiply کروں گا تو میرے پاس کیا جواب آئے گا پھر اوپر جواب آئے گا اس لئے میں آخری 3 0 کو میں نے کیا لکھ دیا 1000 لکھ دیا اب 1000 کو میں اگر لکھوں سائنٹ فی نوٹیشن میں تو یہ کیسا بنے گا 240 ضرب 1000 کی لگا پہ دیکھا 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 1000 کو میں دیکھا دیکھا لکھ سکتا ہوں اور ساتھ میں کون آرے گا جول آرے گا اب دیکھا بیٹا یہ جواب آجے گا ہمارے پاس 240 کلو جی سوڈنٹس تو نیکسٹ کرتے ہیں نمیڈیکل 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 فور ہے جس کی سٹیٹمنٹ ہے 500 گرام سٹون اپ ویڈ 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 فیفتین میٹر پر سیکنڈ فائنڈ اٹس پوٹینشن انرجی اٹ سے ایک ویڈ سوڈ پھینکا ہے تو بتائیں اس پتھر کے پاس پوٹینشل انرجی کتنی ہوگی یعنی یہ دیکھیں یہ مبار دیگرام ہے ہم نے اس پتھر کو پھینکا جس ویڈ پھینکا وہ مارے پاس ہے 15 میٹر پار سیکنڈ اس کو بولیں گے انیشل ویڈ ٹھیک ہے ہم نے اس کو کچھ انیشل ویڈ سے اوپر پھینکا ہے 15 میٹر پار سیکنڈ سے اب وہ پتھر اوپر جاتا ہے میکشمم ہائیڈ پہ جاتا ہے تو ہم جانتے ہیں جب بھی کوئی بوڈی میکشمم ہائیڈ پہ جاتی ہے تو اس کی جو فائنل ویڈ ہائیڈ وہ جہاں سے ہم نے اس کو پھینکا ہے وہ پہ اس کے پاس انیشل ویڈ ہے تو یہ پہ اس کے پاس کائنیٹک انرجی کتنی ہوگی ٹھیک ہے ہم نے اس پتھر کو پھینکا یہ واپس نیچے آکے ہٹ کرے گا کس نہ کسی ویڈ سیکنڈ کرے گا وہ ویڈ کتنی سے آگے گراؤنڈ پہ ہٹ کرے گا تو جب یہ ہٹ کرے گا تو ہٹ کرتے وقت اس کے پاس کچھ نہ کچھ انرجی ہوگی وہ انرجی کائنیٹک ہوگی اور وہ ہم نے معلوم کرنی ہے ٹھیک ہے گراؤنڈ پر ٹکراتے وقت اس کے پاس جو انرجی ہے وہ ہے کائنیٹک انرجی یہ سٹون کتنا اوپر جاتا ہے تو یہ ہمیں ہائٹ بھی نہیں دی گئی یہ ہمیں ہائٹ بھی معلوم کرنی ہے ٹھیک ہے تو پہلے ہم یہ کام کرتے ہیں کہ ہم یہ ہائٹ معلوم کر لیتے ہیں کیونکہ جب پٹینشل انرجی والا ہم نے فارملہ استعمال کرنا تو اس میں M G H H چاہیے ٹھیک ہے تو H ہمارے پاس نہیں ہے اس لئے ہم پہلے یہ نکال کر رکھ لیتے ہیں کہ یہ height کتنی بنتی ہے ٹھیک ہے تو اب height نکال لی ہے یہ chapter number 2 2 کا numerical ہے وہ ویسا بن گیا کہ آپ نے پتھر کو ایک bowl کو ایسے اوپر پھینکا بتائیں وہ bowl maximum کتنا اوپر جائے height ٹھیک ہے اس نکال امریکل ہم نے chapter number 2 میں کیا ہوا ہے تو ہم نے ایک پتھر کو ایسے اوپر پھینکا ہے 15 meter par second کی velocity سے یہ initial velocity کہلائے گی یہ final velocity کہلائے گی اور وہ پتھر کتنا maximum اوپر جائے گا وہ height آپ کو معلوم کرنی ہے تو پہلے یہ height معلوم کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے پہلے کوئی equation of motion use کریں equation of motion تو equation of motion کے لیے آپ کو دیکھیں یہ initial velocity given ہے یہ final velocity given ہے اور جب ہم کسی body کو ایسے اوپر پھینکتے ہیں تو g ہوتا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں minus 10 meter per second square ہوتا ہے acceleration g ہمیں پتا ہے minus 10 initial velocity ہمیں معلوم ہے final معلوم ہے g کی value معلوم ہے اب h معلوم کریں گے تو ہم لگاتے ہیں third equation of motion جو کے برابر ہے 2 g h is equal to v f square minus v i square جو اب یہ equation ہے اس کو use کہتے ہو h نکال لیتے ہے پہلے اب h کو ایک طرف کر دو باقی سال جسے کو اٹھا کر ایک طرف کر دو so this implies that h is equal to v f square minus v i square یہ تو اوپر وی سکیر وی سکیر minus v i سکیر اور یہ 2g جو ہے یہ ادھر آکے divide ہو جائے گا 2g لو جی اب اس فاملے میں وی اس پھوٹ کر دو ہمارے پاس height آ جائے ہائٹ برابر ہے v f square minus v i square v f کتنا ہے تو v f ہمارے پاس zero تھا minus v i ہمارے پاس 15 ہے اس کا square ہے over 2g 2 اور g ایک ہمارے پاس کتنی ہے minus 10 ہے اب ہم اس کو solve کرتے ہیں zero minus 15 کا square تو یہ اوپر کیا آئے گا minus 15 کا square آئے گا divided by نیچے ہمارے پاس کیا آئے گا minus 20 آئے گا یہ minus minus سے cancel ہو جائے گا تو 15 کا square divided by 20 یہ ہمارے پاس بٹا آئے گا 11 point two five میٹر ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس height آئی 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 صرف ہم نے یہ height نکال یہ پتھر کتنا اوپر جائے گا آئی آئی گیارہ شارعہ دو پانچ میٹر کی بلند تک جائے گا ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے پاس height آئی اب ہم height کو use کرتے ہوئے potential energy معلوم کر لیتے ہیں تو potential energy کا جو formula ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ہوتا بیٹا m g h ok m g h ہو گیا اب جو ہے اس میں آپ values put کرتے ہیں mass given g b given 10 ہوتا ہے height اب ہم نے نکال بھی given ہے لیکن یہا ایک اور چیز ہے mass جو میں دیا گیا نا وہ 500 g میں دیا ہوا ہے ہم جانتے کہ mass کا unit g g نہیں بلکہ mass kg g g g g g g g g g نہ کہ گرام میں تو اب آپ نے پہلے اس پانسو گرام کو پہلے آپ نے کلو گرام میں تبدیل کرنا ہے اس کو اب ہزار پہ ڈیوائیڈ کر دو گے ٹھیک ہے تو گرام کو کلو گرام میں تبدیل کرنا تو ہزار پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو جب ہم پانسو کو پانسو کو ڈیوائیڈ کریں گے ون تھاؤزنڈ پہ تو ہمارے پاس آنسر ہے گا زیرو پوائنٹ فائیو یعنی کہ میس کی ویلیو آپ نے زیرو پوائنٹ فائیو معلوم یوز کرنی ہے ٹھیک ہے یہ کیسے آیا ہے یعنی کہ پانسو کو آپ نے ون تھاؤزن پہ ڈیوائیڈ کرنا ہے تو ہمارے پاس جواب ہے کہ زیرو شہر یا پانچ کلو گرام ہمیں گرام میں میز دیا ہوا تھا ہم نے گرام والا میز یوز نہیں کرنا ہم نے کون سا یوز کرنا ہے کلو گرام والا تو کلو گرام کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں پانسو کو ہزار پہ ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا تو ڈیوائیڈ کرنے پہ ہمارے پاس زیرو پانٹ فائب کلو گرام آئے گا اب جیگ پہلے ہمارے پاس کتنی ہوتی ہے ٹین ہوتی ہے اور یہ ہائیڈ کتنی ابھی ہم نے نکال لیا یہ گیارہ شہر یا پچیس ہے اب ان سب کو ملٹی بلائی کرتے ہیں گیارہ شہر یا پچیس کو ملٹی بلائی کیا ٹین ملٹی بلائی بے پوائنٹ فائیو تو یہ اس کا جو فائنل آنسر آئے گا ہمارے پاس کہ پوٹینشل انرجی برابر آئے گی چھپن اشاریہ پچیس اور یونٹ کیا ہوگا جولز یہ پوٹینشل انرجی آگئی کہاں پر میکسیمم ہائیڈ پر اچھا اب رہ گی ہمارے پاس کائنیٹک انرجی ٹھیک ہے پوٹینشل ہم نے معلوم کر لی اب رہ گی یہ کائنیٹک انرجی کائنیٹک انرجی سے مراد کہ جب وہ زمین پہ آکے ہٹ کرتا ہے جب وہ زمین پہ آکے ہٹ کرتا ہے تو وہ کس ویلوچ سے ہٹ کرتا ہے پندرہ میٹر پار سیکنڈ کی ویلوچ سے ہٹ کرتا ہے تو ہم نے کائنیٹک انرجی معلوم کرنی ہے جب وہ زمین کو ہٹ کرتا ہے تو فارمولا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کائنیٹک انرجی کا تو آنسر ہے کائنیٹک انرجی اس ایکوالس ٹو وان بائی ٹو ایم وی سکوئر ٹھیک ہے اب یہاں پہ ویلس پوٹ کر دو اگین یہاں پہ دیکھو میس ہے میس 500 گراملی یوز کرنا جو ہم نے یہ نکالا ہوئے ہیں 0.5 یہ ہم نے یوز کرنا ہے تو ہمارے پاس آگیا وان بائی ٹو ملٹی پلائے بائی زیرو اشاریہ پانچ ملٹی پلائے بائی وی وی کتنا ہے وی یہ وہ ہے پندرہ میٹر پار سیکنڈ ٹھیک ہے جب وہ زمین کی اوپر آکے ہٹ کرتا ہے تو وہ کتنی ویلوچ سے ہٹ کرتا ہے پندرہ میٹر پار سیکنڈ کی ویلوچ سے وہ ہٹ کرتا ہے تو یہ آپ نے یہاں پہ یوز کرنا ہے پندرہ اور اس کا ہمارے پاس سکوئر لو جی اب اس کو میں سولف کرتا ہوں تو پندرہ کا پہلے میں سکوئر معلوم کرتا ہوں پھر میں اس کو ملٹی پلائی کرتا ہوں 0.5 کے ساتھ پھر میں دو پہ ڈیوائیڈ کرتا ہوں تو میرے پاس جو جواب آئے گا کائناٹک انرجی کا وہ ہے جی 56.25 ٹھیک ہے اور یونٹ کیا ہوگا بیٹا جویلز تو یہ بیٹا آگیا ہمارے پاس کائناٹک انرجی کا جواب تو کائناٹک انرجی اور پوٹینچل انرجی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ہی برابر ہوتی ہیں تو نمیریکل نمبر 5 کرتے ہیں on reaching the top of a slope six meter high from its bottom a cyclist has a speed of 1.5 meter per second find the kinetic energy and potential energy of the cyclist the mass of this cyclist and his bicycle is 40 kg ڈرام question یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک سائیکلسٹ ہے جو کہ ایسے ایک سلوپ کے اوپر ایسے ترچھا ہوا ایسے جا رہا ہے کسی پہاڑی پہ چڑ رہا ہے whatever جو بھی ہے وہ ایسے اوپر چڑھائی چڑ رہا ہے اور جب وہ top پہ جلا جاتا ہے زمین سے وہ 6 meter کی بلندی پر ایسے اوپر ہوتا ہے تو اس کے پاس velocity ہوتی ہے 1.5 meter per second ٹھیک ہے جب وہ bottom سے 6 meter کی بلندی تک اوپر جاتا ہے تو اس کے پاس velocity ہوتی ہے 1.5 meter per second اور اس کا mass آپ کو دیا گیا ہے 40 kg اس کا mass ہے اب معلوم یہ کرنا ہے کہ اس کی potential energy ہم نے معلوم کرنی ہے اور اس کی ہم نے kinetic energy معلوم کرنی ہے ٹھیک ہے تو potential energy کا formula اور kinetic energy کا formula وہ ہم جانتے ہیں یہ میں نے لکھ دیا ہوا ہے تو اب given data کیا ہے جی ہمیں ایک height given ہے 6 meter کی height given ہے وہ کتنا اوپر گیا ہے velocity given ہے اس کے پاس کتنی velocity آ جاتی ہے 1.5 meter per second اور اس کے پاس mass کتنا ہے اس کا وہ ہے 40 kg معلوم کرنا ہم نے kinetic energy اور potential energy اور ان دونوں کے یہ میں نے formula نیچے لکھ دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم ان کی calculation کرتے ہیں تو پہلے ہم نکالتے ہیں جی kinetic energy so kinetic energy is equal to 1 by 2 mv square ساتھ ہی ہم یہاں پہ نکال لیتے ہیں درمیان میں line لگا کے potential energy is equal to mgh ٹھیک ہے اب اس میں ہم values put کرتے ہیں kinetic energy میں ہم values put کرتے ہیں تو kinetic energy is equal to 1 by 2 multiply by mass کتنا ہے اس کا ہے وہ ہے 40 speed کتنی ہے اس کے پاس 1.5 1.5 کا square ٹھیک ہے جی لوڈ اس کو میں solve کرتا ہوں with the help of calculator آپ بھی solve کریں میرے ساتھ ساتھ 1.5 کا میں نے پہلے لیا square اور scale لینے کے بعد میں نے اسی کو multiply کر دیا 40 کے ساتھ اور میں نے پھر اسی کو divide کر دیا 2 کے ساتھ تو یہ جو جواب آیا ہمارے پاس وہ ہے جی 45 so kinetic energy of the cyclist is 45 joules energy کا unit joules لوڈ یہ ہمارے پاس آگی kinetic energy اب نکالتے ہیں potential energy تو potential energy برابر ہوتی ہے mass کتنا ہے 40 g کی ویلیو 10 height 6 تو potential energy ہمارے پاس کتنی آئے گی 40 ضرب 10 ضرب 6 40 ضرب 10 ضرب 6 یہ ہمارے پاس آئے گی 2400 joules ٹھیک ہے so this is our required answer